ہلو میں ڈاکٹر ایس پی سنگ چندگر سے آج ہم اگلی بیماری ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے آسٹیو پروسز آسٹیو پروسز کیا ہے آسٹیو پروسز ایک بونز کی بیماری ہے ایکشلی ہماری جو بونز سیلز ہیں جو ہمارے بونز ہیں بونز جو ہیں وہ دس سال میں ریپلیس ہو جاتی ہیں یعنی کہ ہماری باڈی کے سیلز جو ہیں وہ گریجلی جو ہے جیسے ان کی ایج پوری ہوتی ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر وہ نئے سیلز سے ریپلیس ہو جاتے ہیں اس پروسز کو اپ اپٹوسز بولتے ہیں جیسے جو ہیں ورکش کے پتے جو ہیں جب وہ مچور ہو جاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور نئے پتے آ جاتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے سیلز بھی باڈی کے جو ہیں اس طریقے سے ریپلیس ہوتے جاتے ہیں اور ہمارا کمپلیٹ جو بون سسٹم ہے جو وہ دس سال میں ریپلیس ہو جاتا ہے لیکن ہمارے جو سیلز ہیں بہت سارے بونز میں وہ دھیرے دھیرے بنتے رہتے ہیں اور وہ ٹوٹتے رہتے ہیں لیکن آسٹیو پروسز میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو بونز ہیں پورس ہو جاتی ہیں یعنی کہ ان میں جو ان کا اگر بونز کا سٹرکچر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک مکھیوں کا جو شید کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے ایسی نظر آتی ہیں لیکن آسٹیو پروسز میں کیا ہوتا ہے کہ وہی جو چھوٹے چھوٹے پورس ہوتے ہیں وہ پورس جو ہیں بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کا سٹرکچر ڈسٹرائی ہونے سے وہ ایک پور جو ہے وہ ایک نہیں رہتا وہ تین چار پانچ چھے پور ملکے ایک بڑا پور بنا دیتے ہیں اور بونز کو اس طریقے سے ویک ہو جاتی ہے اور وہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتی ہے اور سویئر کیسز میں تو وہ ایون چھینک مارنے سے بھی ٹوٹ جاتی ہے تو اس لیے یہ بریکنگ آف بونز جو ہے بیکاوز آف ویکنس اس کو ویکنس کے قارن اور بونز کے ویک ہونے کے قارن بونز کا ٹوٹنا اس کو ہم بولتے ہیں آسٹیو پروسز تو پہلے تو ہم دیکھیں اس کے سائن سیمٹمز کیا ہوتے ہیں دیکھیں اس کے سائن سیمٹمز جو ہیں جیدہ نظر نہیں آتے یہ تو اچانک ہی پر جلتا ہے پیشنٹ کو کہ جب ٹیسٹ کرواتا ہے یا جاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس پر جلتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہو چکی ہے جیسے کہ اس کی ریڈ کی ہڈی میں اچانک کوئی پرابلم آ گئی پین ہو گئی اور راکٹر کے پاس گیا تو پیشنٹ جلا کہ آپ کی ریڈ کی ہڈی میں فریکچر ہے یا عمر کے ساتھ اس کی جو باڈی ہے وہ جو ہے شرنک کر گئی لگتا ہے کہ اس کی ہائٹ کم ہو گئی اور دیکھا اور واقعی ہائٹ کم ہو رہی ہے اس کی یا اس کی باڈی جو ہے فارورڈ بینڈ ہو گئی فارورڈ بینڈنگ ہو گئی اس کی باڈی میں کہ ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ فریکچر ہونے کی کاران یا وہاں پین ہونے کی کاران بندے کی جو بندہ ہے وہ آگے کی طرف جھکنے لگا تو یہ ہیں سائن سیمٹم اور سب سے بڑا سائن سیمٹم یہی ہے کہ بون کا ٹوٹنا فریکچر ہونا تو جو فریکچر ہوتا ہے وہ یوزلی جو عمر کے حساب سے ہوتا ہے جیسے عمر بندے کی ساٹھ سال ہے پین سٹھ سال ہے یا تھوڑی زیادہ ہے تو بون کون سی زیادہ ٹوٹتی ہے یا تو ہپ بون ٹوٹے گی یا تھائی بون ٹوٹے گی یا ریسٹ بون ٹوٹے گی یا پھر اس کی ریڈ کی ہڈی میں پرابلم آئے گی ریڈ کی ہڈی ٹوٹے گی تو یہ کیونکہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ ہماری باڈی میں زیادہ کام کرتی ہیں یہ زیادہ سٹریس لیتی ہیں اس لیے جلدی ٹوٹ جاتی ہیں تو اگر آسٹے پروسز ہے تو یہاں جو ہے فریکچر ہونے کا جو ہے چانس زیادہ رہتا ہے چلو یہ ہوئے سائن سیمٹم اب آتے ہیں اس کے کارنوں پر اچھا میرے جو حساب سے یہ جو بیماری ہے آسٹے پروسز یہ ایک پرائیمری ڈیزیز نہیں ہے یہ ایک سکینڈری ڈیزیز ہے کیونکہ یہ آسٹے پروسز یہ اور ڈیزیز کے کارن ہوتی ہے تو ہم آئیں کہ کون کون سی جو ڈیزیز ہیں جو آسٹے پروسز کر سکتی ہیں دیکھئے اس میں پہلے ہیں آٹو ایمیون ڈیس آرڈرز رومیٹر آرثرائٹس لیوپس ملٹی پل سکلیروسز انکیلوزنگ سپونڈیلائٹس اگلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے ڈیسٹیو پروبلمز وہ ہے سیلیک ڈیزیز انفلیمیٹری بابل ڈیزیز ویٹ لاؤس سرجری گیسٹریکٹمی گیسٹرو انٹرسٹائنل بائی پاس پروسیجرز کینسر بریسٹ کینسر پروسٹیٹ کینسر اور بلڈ ڈیس آرڈرز کون سے ہیں بلڈ کینسر ملٹیپل مائلومہ سکل سیلڈیز اور نیروڈالجکل ڈیس آرڈرز کون سے ہیں سٹروک پرکنسنز ڈیز سپائنل کارڈ انجریز اور اگلا اگلا ہے ایک بلڈ ڈیس آرڈرز جس میں جس کو بہت تھالسیمی تھالسیمی اور نروس ڈیس آرڈرز کون کون سے ہیں ڈیپریشن ہے ایٹنگ ڈیس آرڈر ہے اور ہورمونال ڈیس آرڈرز کون کون سے ہیں انڈوکرائن گلینڈز کے ڈیس آرڈرز ہیں وہ جو پریمچور مینوپاوز ہے میں نے دیکھا ہے لیڈیز میں کئی بار تھرٹی تھرٹی فائیو کے ایج میں ہی جو ہے مینوپاوز ہو جاتی ہے تو یہ جو مینوپاوز ہے یہ اچھا سائن نہیں ہے اس میں بونز جو ہے بہت جلدی ویک پڑ جاتی ہیں ہورمونال ایم بیلنس ہو جاتا ہے تو اگلی اگلی کیٹیگری اس میں آتی ہے وہ ہے اچھا ایوی کرونک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیز سی او پی ڈی جس کو بولتے ہیں اور فیمیل ایتلیٹ ٹریارڈ بولتے ہیں اس کو کہ جیسے جو فیمیل جو دوڑتی ہیں یا جو ایتلیٹ ہیں وہ دوائیاں لیتی ہیں یا ایسی میڈیسنز لیتی ہیں وہ اپنے مینسز کو روکتی ہیں وہ مینسز کو جو ہے انیچرل ویسے روکنا اور جو ہے جیدہ کھانا یا مطلب ایکسیس میں کھانا یا ایکسیس میں ایکسیس کرنا جو ہے یہ بھی کارن بن جاتا ہے آسٹیو پروسز کا اور اگلی اگلی ڈیزیز ہے کرونک کیڈنی ڈیزیز یا سیروسز آف لیور اور پور ڈائیٹ اگلی اگلی اس کا ریزن ہے ویٹ یا ڈرگز کا اوورڈوز جیسے المنی انٹی ایسیڈ ہیں المنی انٹی ایسیڈ انٹی سیزر میڈیسن وہ ہیں جو اپیلیپسی جیسے پیشنٹ کو ہے تو اس کو روکنے کے لیے اس سیزر کو روکنے کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے اور لگاتار دی جاتی ہے ڈاکٹر بولتے ہیں کانٹرسیپٹو ڈرگز ہیں جو لیڈیز کانٹرسیپشن کو بچے کو ہونے سے روکنے کے لیے لیتی ہیں دیکھیں ڈاکٹر جو ہیں جو مارڈن میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں وہ کسی کو بھی میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں نہیں بتاتے کیونکہ ان کی دکانداری یہ بھائی ان کی روزی روٹی سے چلتی ہے اگر وہ یہ بتا دیں کسی بندے کو کہ اس میڈیسن کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو میڈیسن لے گا ہی نہیں تو اس لیے سچی بات بتانا تو خطرے سے خالی نہیں لگتا اس لیے وہ یہ بات نہیں بتاتے کہ بھائی ان کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے اس لیے آپ یہ میڈیسن نہ لو اب اگلی جو کیٹیگری اس میں بہت امپورنٹ ہے سٹیروائیڈ سٹیروائیڈ جو ہیں آج کل لوگ بہت کھا رہے ہیں اگر کسی کو سکن پرابلم ہے تو سٹیروائیڈ لے لو اگر کسی کو الرجی ہے تو اس تمہ دیلو تو اگر کوئی بندہ پانچ ایمجی کا ڈوز جو ہے پانچ ایمجی سی زیادہ ڈوز وہ تین چار مہین لگا تار لے گا تو اس کی جو بونز ہیں ویگ پڑ جائیں گی آسٹیو پروسس اس کو ہو جائے گا جو جو سٹیروائیڈ ہیں وہ کون کون سے کارٹی زون ہے پریڈ زون ہے تو یہ تو کون لی یوز میڈی سن ہیں اور پھر ڈوکٹر کیا کرتے ہیں کہ سٹیروائیڈ کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ سپلیمنٹ کرتے ہیں کلشیم اور ویٹامین ڈی اب دیکھئے کہ آپ کو ایک پرولم تھی ایک میڈی سن دینی تھی انہوں نے آپ کلشیم بھی دیا اور ویٹامین ڈی بھی دیا اب یہ کلشیم آپ کھاتے ہو یا ویٹامین ڈی جو اندر ڈالتے ہو وہ چیز باڈی اس کو رکھنائز کرتی نہیں اور اس کو کیا کرتی ہے تو کھوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ کھوٹ اگر نہیں ہوگا تو اندر وہ کٹھی ہو جائے گی اور جو لیڈی جو لیڈی جو انیسیسری پریگننسی کے دوران کیلشیم ڈوز لے لیتی ہیں یا کیلشیم کھاتی ہیں ویسے ہی تو کیا ہوگا ان کے پتھری بننے کا خطرہ ہو جاتا ہے اور جو ہے جو بن جاتے ہیں اور ویٹامین ڈی بھی پیشنٹ لیتا ہے وہ بھی جالا تیر باڈی میں سٹے نہیں کرتا کیونکہ وہ انیچرل ہے اور آپ کیوں نہیں آپ اپنے باڈی کو دھوپ میں ایکسپوز کرتے اب یہ ماننا ہے سائنس کا کہ اگر کوئی بندہ 45 منٹ صبح اور 45 منٹ شام کو اگر اپنی باڈی کو دھوپ میں ایکسپوز کر لے تو اس کو جو ہے اس کی ویٹامین ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو اس کو میڈیسن نہیں لینی پڑے گی لیکن آج کل کیا ہوا آج کل ہم سارا اے سی میں رہتے ہیں اور اپنے باڈی کو دھوپ نہیں لگنے دیتے اور لڑکیاں جب وہ سکوٹر پہ جاتی ہیں یا سکوٹی پہ جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں رگبر سنگ بن جاتی ہیں پوری باڈی کو اپنا لپی لپوٹ کے جاتی ہیں کہ دھوپ لگنا جائے اور ایک اور چیز آگئی وہ آگئے سانسکرین لوشن اب یہ سانسکرین لوشن کیا ہے یہ کیمیکل ہیں یہ سانسکرین لوشن آپ کو دھوپ سے بچاتے نہیں ہیں یہ کینسر کا قارن ہے یہ آپ کی سکین کو کینسر کر سکتے ہیں لیکن ملٹی نیشنل کمپنی نے یہ فنڈا چلا دیا کہ اگر آپ سانسکرین لوشن لگا لوگے تو آپ دھوپ بچ جاؤ گے لیکن سانسکرین لوشن ہے وہ تو آپ کو زیادہ نقصان کرے گا کیونکہ وہ کیمیکل ہے اس لیے آپ کو سانسکرین لوشن نہیں لگانا آپ کو گبر سنگ بن کے سکوٹر پہ نہیں جانا آپ کو اپنی باڈی کو تھوڑا ایکسپوز کرنا ہے آگے لوگ تھے تھوڑا دھوپ میں ایکسپوز کرتے تھے اپنے آپ کو ٹھیک ہے تو آج کل تو بچے بھی ماں باہر نہیں جانے جاتی بچے کو میرا بچہ کالا ہو جائے گا کل کو شادی نہیں ہوگی ایسا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہماری باڈی ہماری سماج کے اندر آگئی ہیں انہوں نے ہمیں گراؤنڈ میں گھیلنا تو بھولی چکے ہیں تو اس لئے یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں نے ہمیں بیمار کیا ہے اور ہماری بونز کو بھی کیا ہے تو یہ میرا ماننا ہے کہ اس کا treatment نہیں پہلے تو آپ کو ٹریٹ کرنا ہے جو اس کو کرتی ہیں جو اس آسٹی پروسز نہ کرے جو آپ کی بونز کو ویک نہ کرے تو اس کے لئے آپ کو alternative medicine try کرنی چاہیے آپ کو آئر وی کرنی چاہیے homoopathic medicine try کرنی چاہیے naturopathy medicine try کرنی چاہیے بہت سارے alternative medicines پروائیڈ کر سکتی ہیں لیکن لوگ بڑی دکان کی طرف بھاگتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم اگر specialist کے پاس جائیں گے تو جیدہ better treatment ہوگا لیکن specialist doctor ہے وہ تو آپ کی بات سنتا ہی نہیں وہ تو جب آپ جاتے ہو تو بس آپ کو آنکھیں نیچے کر کے medicine لکھ دکٹر آپ کو لگتا ہے کہ میرے سے صرف 300 روپیہ لیا لیکن آپ سے 500 روپیہ لیا کیسے کہ جیسے آپ کو 10 000 روپیہ پہلے ہی آگیا ٹیسٹوں سے کلک بنا لی لیکن آپ سے 500 روپیہ پہلے لی لی جیدہ تو اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ آپ کو اس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو آپ کو ٹیسٹ لکھ نہ دے اور اگر ٹیسٹ لکھ دیئے تو ان ٹیسٹ کو دھیان سے دیکھے اور ٹیسٹ کو وچار کے ان کو اچھی طرح نہیں تو میں ٹیلی فون پر بات نہیں کروں گا تو سمجھ لو کہ وہ ڈاکٹر آپ کا جسٹیفائیڈ طریقے سے ٹیٹمنٹ نہیں کرے گا تو یہ بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی اپنا جو ہے اپنی سوچ کو بدلو اپنی سوچ کو بدلو گے تب ہی جو ہے ہیلڈی ریپ آوگے اب جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرتے اپنا کھانا پینا نہیں بدلتے اپنی سوچ کو نہیں بدلتے تو آپ میرے کو بتاؤ آپ ہیلڈی کیسے رہ سکتے ہو تو پھر پیسہ آپ نے بھائی مانی سے کمائیا ہے اس کشیار کو مطلب بھی نہ ہوگا تو اس لئے آپ کو اگر اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے تو اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک رکھئے اپنا کھانا پینا ٹھیک رکھئے اور اپنا کمپیشن جو ہے وہ یونیورسل کمپیشن کا پرنسیپل جو ہے اڈاپٹ کیجئے تاکہ آپ کو آپ کی سوچ جو ہے صحیح رہے اور آپ بیمار نہ پڑو تو آج کے لئے آج جو ہے بس اتنا ہی باقی کا کل تھانک یو